نمسکار نیوز سٹیٹ میں آپ کا اس باغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ لوکی اندرچاکی آپ کے مدد میں آج بات کریں گے مدھے پردیش کی پردیش میں جیسے جیسے چناب قریب آ رہے ہیں باباؤں سے نیتاؤں کی قریبی بڑھتی جا رہی ہے کئی زلوں میں کتھا باچکوں کے کتھا پندہ لگے ہوئے ہیں اور کتھا ہو رہی ہیں ستہ دھاری بی جے پی ہو یا کانگریس دونوں دل کتھا کے منتن سے چناب میں جیت کا امرت چکھنا چاہتے ہیں یہی کارن ہے کہ ہر نیتا اپنے شیطر میں کتھا کروا کر جیت کا پرساد لینا چاہتا ہے ایسے میں سوال ہے کہ کتھا کرانے کے لیے نیتاؤں میں کیوں ہوڑ مچی ہے کتھا باچکوں کے سہارے بوٹ بٹر اورنے کی کیا تیاری ہے تمام سوالیں جن پر کریں گے چرچہ کچھ خاص میمان بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آج کی ریپورٹ آپ دیکھئے مدی پردیش میں ہر جگہ کتھا پنڈال لگے ہوئے ہیں کتھا واجکوں کے پنڈال میں ہزاروں بھکت جھٹ رہے ہیں نیتا اپنی چھوی بنانے کے لیے لاکھوں روپے کتھا پر کھرچ کر رہے ہیں ایسے میں پردیش میں سبھی نامی کتھا واجک اور بابا دسمبر تک بک ہو چکے ہیں ان میں سب سے اوپر ہے دھیریندر کرشن ساستری جو سناتن کے پوسٹر بوئے اور ہندو راشت کے نی پیروکار کے روپ میں اُبھرے ہیں وہی دوسرے نمبر پر ہے کتھا واجک پنڈت پردیب مشرا وہی تیسرے نمبر پر ہے پنڈوکھر سرکار جن کی کتھا کے لیے نیتاؤں میں ہونڈ مچی ہوئی ہے کتھا واجکوں کے سہارے نیتا ووٹ پر دورنے کی تیاری کر رہے ہیں اگر سیاسی طور پر سمجھے تو دو سو تیس میں سے ڈیڑ سو سیٹو پر کتھا واجکوں کا پربھاؤ ہے بندیل کھنڈ سمیت 89 سیٹو پر دھیریندر شاستری کا پربھاؤ مانا جاتا ہے مالوہ نیمانگ بھوپال اور نرمدہ پورم انچل کی 91 ویدھان سبا شیتروں میں پردیب مشرا لوپری ہے گوالیر چمبل اور بھوپال سمجھا کی 69 سیٹو پر پندوکھر سرکار کا پربھاؤ ہے آلم یہ ہے کہ مدیل پردیش میں راجنیتک دلوں کے سٹار پرچارکوں پر دھرم گروہ یا بابا بھاری پڑھ رہے ہیں نیتا ان کی کتھا اور دیوی دربار کا کارکرم تی کرنے کے لیے پریشان گھوم رہے ہیں جنہیں بوکنگ مل گئی وہ کروڑوں روپے بھوک کر کتھا کی تیاری میں جھٹ گئے ہیں ایسے میں مانا جاتا ہے کہ یہ کتھا واجک بینہ نام لیے نیتاؤں کی جیت کا مادہ رکھتے ہیں کہ زیتوں کے جیتے ہیں لیکن اس کی مقرت ہے آپ کے پر لیے پر جانا ہے اور دول مارگان سے بجائے ہوں اور ابھی سے کتھاmalز merit سے بے چالی خدا سے جاتا ہوں مدی پردیش میں راجنیتی کے بھکتی کال کا منوبے گیانی کارن بھی بانا جا رہا ہے منوبے گیانی کہتے ہیں جس طرح ابھی نیتا جنتا کے من پر پربھاؤ ڈالتے ہیں ویسے ہی سنت کتھا واشک اور بابا بھی لوگوں کے من پر اثر ڈالتے ہیں دراصل ان کتھا واشکوں کی کتھاؤں میں اومڑنے والی لاکھوں کی بھیڑ کو راجنیتک لاپ میں بدلنے کی مہتوکانشا ہر نیتا کو مجبور کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ادھیکانش منتری اور ویدھائک ان باباوں کے دربار میں شرن آگتھ ہیں پی جے پی کے نیتا کئی منتری کتھا کرنا رہے ہیں تو کئی گاؤگریس نیتا بھی کتھا کا آیوجن کر جنتا کو سادھنے میں لگے ہیں پردیش میں 26 مہینے میں 500 سے اتھیک دھارمک کتھاؤں کا آیوجن ہو چکا ہے اور چناؤں تک کتھاؤں کا دور جانی رہے گا ٹیم نیوز اسٹیٹ اور چرچہ کرنے کے لئے خاص نیمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور نام لیا گیا بابا رام دیو کا شری شری روی شنکر جی کا بھی نام لیا گیا اور مدھے پردیش کی راجنیتے میں خاص کر جس طرح کی چرچہ ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کتنی بکنگ ہے لیکن ان سارے بڑے بڑے باباؤں کی تو اگلے سال تک کی بکنگ ہے اور بڑے بڑے نیتا لائن میں لگے ہوئے کہ یہ کتھا کر دیں یہ بھاگ دوڑ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور نیتاؤں کا اور باباؤں کا گٹھ جوڑ کس طریقے سے دیکھتے ہیں نمشکار جی کیسے ابھی آپ نے کہا کہ بی جے پی کے پرچارک کے طور پر دیرین جی کام کر رہے ہیں تو اس وڑ میں تو کانگریس بھی لگا ہوا ہے یہ کہنا تو چتنے ہی ہوگا کہ کیول بی جے پی کی پرچارک کے روپ میں کام کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہے کہ جو جو ہمارے جو دھارمک گرند اور جو بھی ہمارے جتنے بھی کتھا باچک ہے جو دھرم کی باتیں بتلاتے ہیں ستمار پر چلانے والی بات بتلاتے ہیں اپنے دھرم میں رہ کر اور دوسروں کی چنتائے کرنے والی جو باتیں اگوان شیرام کے دوارہ کہی گئی ہو یا کھشنے کے دوارہ کہی گئی ہو وہ کتھا کے روپ میں جو بتلاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بی جے پی کا پرچارک کیا جا رہا ہے جبکہ ایسا تو کچھ نہیں ہے یہ بی جے پی کا پرچار کیا جا رہا ہے یہ بیان تو جگتگرو شنکرہ چاریہ جی کا تھا یہ میرا بیان نہیں تھا انہوں نے یہ بیان کو ذن پہ لے دیا وہ ان کا نجی ان کا مت ہو سکتا ہے لیکن ہم سب جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات کو ان کا نجی شنکرہ چاریہ جی کا نجی مت ہو سکتا ہے لیکن مالو جی یہ جو ریس لگی ہوئی ہے آج کل کہ کتھا ہو جائے کسی طریقے سے بابا جی کی یہ بھگتی ہے یا اپنی راجنیتی ہے اس کو چمکانا ہے اور آج کل تو یہ کہا جا رہا ہے کہ منوستیتی یہ ہے نیتاؤں کی کہ سٹار پرچار کائن آئے لیکن یہ کتھا ہو جائے کسی بڑے بابا کی اچھی بات ہے تو اچھی بہانے سرانتن فلسکتی اور مہارت کی سب کتہ پرہاکین سبجتہ ہزاروں سال پرانے تفریصہ اور موسیٰ کے سہلے جو سبجتہ ہے وہ مہارت کی سبجتہ ہے اس کے بارے میں ہم اسی لوگوں کو educate کر رہے ہیں ہم اس کے آخشان اور بیاسبان کے دریئے ان کو سمجھے بھی دے رہے ہیں نیتکتہ کا فاش بھی پر آ رہے تو کیا گلے تھے پہرے ریکارڈ ایکشن ہوتا تھا پہلے نزد کرتے تھے اس کے دریش میں سائل بہت سال پہلے دیڈکرشی کرنے کے لئے نیتاؤں کے پہلے آپ کو بھی معلوم ہوگا اس طرح پہ ایک نیناوں سے نیناوں سے نیناوں سے نیناوں سے اور اسیر نیناوں سے بھی ہوتے تھے اور اس کے لئے سے ہوتے تھے کم سے کم پہتا ہو رہے ہیں ناتان دھروں کا پرچار ہو رہا ہے بھارک کی سبجتہ اور سلسکتی وہ کا اس کی دیو دیپ اپیجلک ہو کر اس کی اس کی آلوک میں ہم سب آلادیت ہو رہے ہیں اور جو مجھلی میں سامرکشی نیتاؤں کی جس دن سے کروٹل ہوئے پورے دیش میں چلے مالو جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تھوڑا آوڈیو میں بھی پرابلم ہے سنتوش پریاد جی کانگریس کے نیتا بھی لگے ہوئے ہیں اور کچھ کانگریس کے نیتاؤں کو تو آشرباد بھی مل گیا جیت کا پندکھر سرکار نے آشرباد دے دیا اور آپ کے جو نیتا پرتفکشے ہیں وہ دھریندر شاستری کو کہتے ہیں کہ وہ بی جے پی کا پرچار کرتے ہیں باباؤں کو بھی باٹ دیا کہ آج کی راج نیتی نے مالو جی میں لوٹ رہا ہوں سنتوش جی سے سوالتا اور آپ لوکین جی میں بولوں جی جی بولی جو سناتن دھرم کا پرچار ہو رہا ہے دھرم سے جڑی ہوئی آستہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے اس کے اندر سب جو ہے ہماری نئی پیڑی کو یہ معلوم پڑھنا چاہیے کہ سناتن دھرم کیا ہے ابھی جو ہے مالو جی نے کتنی بھدی بھاسا سے جاکر نائک کا پریوک کرا کہ جاکر نائک کیا بولا دیکھئے کیا ہے کہ سناتن دھرم کی بات ہو رہی ہے اورو لے آئے جاکر نائک ان سے بات کرو ارے ہم تو یہ باباؤں سے نیویدن کرتے ہیں کہ جہاں جہاں جا رہا ہے یہ پروچن کرنے کے لیے وہاں پہ یہ ہمارے پورے مدھ پردیس کے اندر سب کو جو ہے ان سے میرا نیویدن ہے ہاتھ جڑ کے کہ یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ بھائیے جو ہے بھارتی انتہ پارٹی جو ہے جو اس نے جو ہے مہاکہ لوگ کو بھی نہیں چھوڑا جو مہاکہ لوگ میں جو ستریسیوں کی پردیمائی ٹوٹ گئی برشتہ چار کی بھیٹ چڑ گئی اس میں ہمارا ان سے نیویدن ہے کہ یہ اس کا بھی جکر کریں انہوں نے سیہست میں گھوٹالہ کر آ تو یہ بھارتی انتہ پارٹی کی جو سرکار ہے پوری طریقے سے جو ہے یہ بھاگوان کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے گھوٹالے پہ گھوٹالے کرتے جا رہی ہے تو کم سے ہمارے ہمارے باباؤں سے نیویدن ہے کہ یہ جو جنتہ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو کتنی نکمی سرکار ہے جو بھاگوان کو برشتہ چار کی بھیٹ پہ چڑا رہی ہے اور لوٹ رہی ہے اور جہاں تک جو ہے ماننی کماللاج جی کی بات ہے ماننی کماللاج جی خود ہی کہتے ہیں وہاں پہ دیرین ساستی جی کے پاس میں تیکھئے یہ جو کہنے میں جو باتیں جو الگتی ہیں کہ دھرم کا پرچار ہونا چاہیے دھرم کے پرچار کے اندر سناتن دھر میں کم سے کم سب بیتہ تو سیکھ رہا ہے ہمارے گھر کے بچے سارے لوگ اس کو راجنیتی سے نہیں جوڑ کے ایک دھرمی کا آستہ کے اندر کا جوڑ ماننا چاہیے اور سب سے اڑی بات لوکین جی یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہندو ہو کوئی بھی سناتنی میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں سنطور جی آپ کا یہ جو سٹینڈ ہے لیکن کانگریس پارٹی کا سٹینڈ ساپ نہیں ہو پاتا ہے آپ نے بی جے پی پر نشانہ ساتھ دیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کم اللہ جاتے ہیں سجن سنگھ برما جاتے ہیں پھر سوار اٹھا دیتے ہیں پھر ماں پی مان لیتے ہیں نیتا پرتیبکش کچھ اور کہتے ہیں کانگریس پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے لوکین جی لوکین جی دیکھئے لوکین جی میں نے اس پرسٹ بات کری میں نے اس پرسٹ بات کری کہ کانگریس پارٹی کا سناتن جنتی بھی کہتا ہے ہم اس کا جو جب بھولتے ہیں جتنے بھی بابا لوگ ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے نقلی لوگ کے بارے بتائیں انہوں نے برشتہ چال برشنی نے مہاکال کو بھی نہیں چھوڑا مہاکال کو مہاکال لوگ برشتہ چار کر کے ستریسیوں کی پرسٹی پرسٹ مہاکال کو بھی نہیں چھوڑا ابھی یہ بات کر رہے ہیں جاکتنا ہے کہ کس موہ سے بات کر رہے ہیں یہ بھارتی انتہ یہ کہ انہیں دھرمی اس کا ٹھیکہ لے کے رہا ہے کیا آپ یہ بتائیے کہ میں اگر ہندو ہوں تو میں کن سے پرمانپت لینے جاؤں گا کیا یہ جو باتیں کر رہے ہیں مالو جی دیکھئے سناتر دھرم کا پوری طریقے سے پرچار ہونا چاہیے اور سبجے کے جیدو پٹواز نے بھی سبھا کر رہا ہے ایمان نکمان جیمت نے گئی ان کے ان کے ان کے رجیسٹری ہو گئی ہے کیا ارے یہ تو آپ چرچہ بھی نہیں کرتے لوکین جی چرچہ بھی نہیں کرتے مہاکال لوگ کے اندر جو نے مہاکال لوگوں بھی نہیں چھوڑا پرچچار کی بیٹ چڑھا دی یہ بات کر رہا ہے کہ انہیں کے ساٹیپکٹنے کے پرچچار کی نہیں کیا کیا ارے بابا لوگ پروچن کر رہا ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے پرچار ہونا چاہیے پھر آپ آپ مدد پر نہیں آ رہے ہیں سنتو جی آپ مدد پر نہیں آ رہے ہیں اگر باباؤں کا پرچار ہونا چاہیے تو پھر آپ کے نیتہ سوال کیوں اٹھاتے ہیں دیکھئے لوکین جی میں نے آپ سے پھر سے بولا دوبارہ پھر بول رہا ہوں کہ ہمارا باباؤں سے نیویدن ہے کہ جہاں جہاں پروچن کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ بتائیں کہ ماں کا لوگ کے اندر جو برشتہ چار ہوا بھگوان کو بھی انہیں نہیں چھوڑا انہوں نے بھاکتے ہیں تا پارٹی کے لوگوں کانگریس پارٹی کا اسٹینڈ نہیں بتا رہے ہیں سر آپ باباؤں کو سلاہ دے رہے ہیں آپ پہلے کانگریس پارٹی کا تو بتائیے سلاہ دینے والے ہم کون ہوتے ہیں میں تو انہیں باباؤں پر آپ کی پارٹی کے نیتہ سوال اٹھاتے ہیں جن کو آپ ان سے نروت کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے باباؤں کی پریسکان آپ باباؤں کی پریسکان بزور رہی ہے اور کتنے درست دیکھنے بات بتائیے ستیس کاشک جی ہیں یہ پرچار پرسار ہو تو یہ اس میں کوئی دکت نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اس کا پرچار ہونا چاہیے لیکن جو دھارمک منچ ہیں ان سے راجنیتک باتیں ہونے چاہیے اور کیا ہو رہی ہے اس وقت پردیش کے اندر دیکھیں میں کبھل اتنا کہنا چاہوں گا لوکین جی کہ جہاں پر پھل ملا کر جو کتھا کے مادیم سے جو بھیڑ اکھٹی کی جاتی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ دھارمک منچ سے دھارمک باتیں ہی کی جانی چاہیے یہ آپ کی بلکل بات صحیح ہے ہونا چاہیے چونکہ راجنیتک یہ دھارمک آئیو جن آئیو جت کرتے ہیں اس لئے کہیں نہ کہیں یجمان کے ناتے یا یہ اتنا بڑا جو خرچہ کیا جا رہا اتنا بڑی جو بھیڑ اکھٹی کی جا رہی ہے تو کریڈٹ تو لینے کے لیے کیا جاتا ہے پھر وہ چاہیے بانگریسی کی نیتا ہوں بلکل یہی بات ہے ستاری لیکن سنجھے جی ایک چیز یہ کہیں جا رہی ہے کہ جنتا کے بیچ بڑا منوفگیان ہے ان باباؤں کا بولی وڈ ایکٹر کا اتنا نہیں ہے جتنا باباؤں کا ہے اور کیا یہ منوفگیان اس جنتا کو ایک ووٹر کی روپ میں کسی پارٹی کے پرتی کنورٹ کرتا ہے سنجھے جی آواز پہنچ پا رہی ہے آپ تک چلی رکھتا ہے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے دوبارہ سے ملاؤں آواز نہیں پہنچے گی تو میں جواب دے سکتا ہوں اس کا چلی آپ آپ بولی جب تک ہم سنجھے جی سے جڑنے کوشش کرتے ہیں میرا یہ کہنے کا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ بلکل آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کنورٹ کرتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ دھارمک منز سے دھرم کی بات کی جائے گی اور کوئی بھی راجنیتی کوئی بھی راجنیتک پارٹی اگر دھرم ویرودی بات کرتی ہے تو جنتہ بھی آج کے سمعے میں سب جانتی ہے کونسی پارٹی ہمارے دھرم کے ویرود نیتیوں کے اوپر کام کر رہی ہے اور کونسی پارٹی دھرم کو لے کر کام کر رہی ہے جنتہ کو ساپ سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ کام جو کتھا باچک ہیں اور جن کتھا باچکوں کا اپنے نام لیا وہ اس میں بلکل کام کرتے لیکن مالو جی ایک بات بتائیے کہ پورا چناؤ آج کل اگر اسی پر کنورٹ ہو جائے گا تو جنتہ کے مددے کہاں رہیں گے کڑناٹکا کا چناؤ اسی پر کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی اترپردیش کا چناؤ اسی پر کرنے کی کوشش کی گئی اب مدھے پردیش میں بھی وہی کوشش ہو رہی ہے یہ لوگ آتے ہیں نئی نئی باتے کرتے ہیں کبھی اس پر کسیم لگائیں گے کبھی ہم یہ روکیں گے کبھی ہم وہ روکیں گے کبھی ہم نمدیروں پر کسیم لگائیں گے کبھی کیا کریں گے تو اس لیے یہ لوگ دل سے لوگ کرتے ہیں اس سے دیش ادیلیت ہوتا ہے جنتہ ادیلیت ہوتی ہے ان کو چاہیے بھارکسی سنسکتے سبیتا یہ بھارنسی بات نہیں ہے چلی جنتہ کو تو وہی ہم اس لیے آج منوبہ گیاننگ بھی بیٹھیں کہ جنتہ کا کیا منوبہ گیان چینج کیا جا رہا ہے کہ مدے بس یہی رہ جائیں سنجد یہ سمجھنا چاہیں گے کہ باباؤں کے ذریعے جس طریقے سے مدے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ آج کی نیٹ میں سب سے سفل پریوں گے میں نیٹک اگر اس کو رنگ دیا جاتا ہے تو مجھا نہیں لگتا کہ اس کا کوئی جنتہ پر بہت بڑا ایمپیکٹ ہوتا ہے اور وہ لانگ لاشٹن ہوتا ہے یہ سے وہیں تک سیمت رہتا ہے اور جو چناب ہوتے ہیں جنتہ بورٹ دیتی ہے تو وہ اپنے پرسنل جو ان کے مدے ہیں جو بیسک ان کی پرولم ہے ان کو دیکھ کر کے بورٹ دیے جاتے ہیں تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ بہت سو لمبا سائیکلوجیکل ایفیکٹ اس کا رہتا ہے اور بہت زیادہ کچھ پر فرق پڑنے والا سنجد جی لیکن بس اپنے پراس ہو سکتے ہیں اب نیتاؤں کا اپنا فائدہ تو رہتا ہی ہے اس میں کیونکہ بابا کھل کر یہ کہتے ہیں کہ ایک کروڑ روپے خرچ کرنا پڑے گا میری قطعہ میں اب نیتاؤں اگر خرچ کر رہا ہے اس میں راملی لاو کے بڑے بڑے آیوجن کیے جاتے ہیں یہ جو دھارمک آیوجن ہوتے ہیں اس میں ایک یہ کوشش تو رہتی ہے کہ میرا سماج کے اندر ایک چہرہ بنے اور اس کا فائدہ ملے مجھے ایک یہ ہی نہیں ہے کئی سالے طریقے ہیں نیتاؤں کے اپنا سماج میں اپنا چہرہ بنانے کی اپنا پرچار کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں پر آج کے لیے طریقہ تھوڑا جیدہ پوپلر ہوتا جا رہا ہے شاید یہ سوچ کر کے کہ اس کا ایفیکٹ ہوگا لیکن سائیکلوجی کے لیے اگر میں کہوں منوکہ گیانک مشیلیشن اس کا کیا جائے تو دیکھئے کچھ چھنک رہتا ہے کوئی جیسے پلٹ لیڈر آتا ہے کوئی اوینیتہ آتا ہے تو ضرور اس کا فرق پڑتا ہے وہ بھی اسی پرپس سے لائے جاتے ہیں اس سے کی کیونکہ ان کی کئی کئی بات کا ایک ایک ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن بہت لانگ لاشٹنگ اس کا ایفیکٹ نہیں رہتا ہے جب فائنل بوٹنگ اس میں ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہم اگر وہ کسی پولٹیکل پارٹی کی نیتہ کی طرح بات کرنے لگیں گے تو کیا ان کی جنتہ کے بیچ کریڈیبیلیٹی کم ہو سکتی ہے کیا اس کا اثر لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے کہ یہ تو نیتہ واری بات کرنے لگے بلکل کم ہو سکتی ہے کریڈیبیلیٹی کم ہو سکتی ہے کیونکہ جو بیسک ان کا کام ہے وہ تو دھرم کا پرچار کرنا اپنے سانتن دھرم کا پرچار کرنا ہی ہے اور بھہوان جو جنتہ ہے اس کو دھرم کے بارے بتانا اور بھہوان سے جوڑنا یہ بیسک کام ہے اس کو پولٹیکل کلر دیا جانا ٹھیک نہیں ہے جو ہو رہا ہے بیسک کے لئے آج کل جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا چل رہا ہے ایسا ہو رہا ہے لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے لوگ کرتے بھی ہیں کچھ بھاوا ایسا کرتے بھی ہیں تو مجھے یہ دیتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے بیسک کے لئے جس ریڈر کو میں ووٹ دے رہا ہوں وہ مجھے کیا دے سکتا ہے میرے ادھکاروں کو کس طریقے سے وہ سیف کر سکتا ہے اسی کو دیکھ کر کے لوگ ووٹ دیتے ہیں بہت زیادہ اس کا ایمپیکٹ نہیں ہونے والا ہے ستیج جی اس میں جو باباؤں کی کریڈیبلیٹی ہے وہ بھی تو ڈاؤن ہوگی نا سر جو ان کا کام ہے ایک منٹ میں آ رہا ہوں ایک منٹ سنجھ جی ستیج جی سے سب ایک منٹ سر پلیز ستیج جی کیا اس سے جو باباؤں کی خود کی کریڈیبلیٹی ہے وہ داؤں پر نہیں لگتی ہے لوگ کیونکہ عام طور پر یہ چرچہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ بابا تو ہم نیتاگری کرنے لگ گئے اور کئی بابا تو اتر بھی گئے نیتاگری میں لوگ ہیں جی ایسا ہے کہ باباؤں کا اور کتھا باچکوں کا کام ہے درم کے پرتی لوگوں کو جاگرد کرنا اور لوگ ہی ہیں جو سرکار کو چن کر لاتے ہیں آپ سمجھئے اس بات کو یہ بہت گہرا ہی اور بہت گہرا رشتہ ہے دونوں میں وہی لوگ سرکار کو چنیں گے اور وہی لوگ کتھا میں بھی جائیں گے تو جو کتھا باچک ہیں تو اپنے درم کے پرتی لوگوں کو جاگرد کرتے ہیں اور جب ووٹر ووٹ دینے جاتا ہے تو کم سے کم اس کے جہن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ میں کونسی سرکار کو چنوں جس سے آگے چل کر میرے میرے جیون میں یا میرے آگے آنے والی پیڑی میں درم بیرودی باتیں یا درم بیرودی سرکار نہ آ جائے اور آپ ایسا دیکھ رہے ہیں مہاراشت میں بھی آپ نے دیکھا کچھ دنوں پہلے جس میں ہنمان چالیس آپ پر پڑھنے پر بھی روک لگائی جا رہی تھی آپ نے دیکھا تھا تو اس کا بھی آپ ابھی ارنام دیکھ رہے ہیں مہاراشت کی سرکار میں تو ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے حساب سے اپنی بات کر رہے ہیں لیکن میرا نظیمت ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں لوگوں کے جہن میں اور لوگوں کے دل و دماغ پر اس بات کا اثر ہوتا ہے اور کریڈیویلیٹی کی جو بات آپ نے کی ہے تو وہ سکتا ہے کہ کچھ بابا اور کچھ سنت جو راجنیتی میں اتر کر آئے ہیں لیکن میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ سبھی لوگ اس طرح کے ہیں لیکن ہم کتھا باچکوں کا اور سنتوں کا جو کام ہے سنتوں جی اس میں ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ جب ہمارا فائدہ ہوتا ہے تو ہم کئی باباوں کی گلتیوں پر بھی بولنے سے بچتے ہیں راجنیتا اب جو دھریندر شاستری ہیں ان کے بھائی پر ہی گمبیر آروپ لگے تھے لیکن اس وقت کوئی راجنیتی پارٹی سامنے نہیں آئی ان پر گمبیر دھاراؤں میں کیس بھی درج ہوا اس کے علاوہ کمپیوٹر بابا جو بہت چرچت رہے جنہیں آپ کی سرکار کے دوران بھی کافی فائدہ ملا ان پر بھی باد میں آروپ لگے تو کیا باباوں پر کم سے کم راجنیتاؤں کو کھل کر اپنی بات بھی رکھنی چاہیے اگر وہ کہیں گلت ہیں اس کو پالٹیکل پارٹی کے روپے تو ہم دیکھتے ہیں لیکن جب وہ گلت ہوتے ہیں تو اس پر کھل کر نہیں بولتے ہیں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے جی سنتوش جی سوال دیکھئے لوکین جی سب سے بڑی بات تو ہے کہ باباوں کا کام ہے دھرم کا پرچار کرنا باباوں کا کام ہے دھرم کا پرچار کرنا اب جہاں تک جو ہے آپ نے تو کیا ہے کہ کیول طریقے سے کیول بھاگوان کو جو ہے پوری طریقے سے بیچنا چاہتی ہے بیچ کے جو ایوینٹ کرنا چاہتی ہے ارے سنسکار جا رہا ہے سمیت تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہم نے بھی تو بابا جو اتنے جو بابا ہے ان سے نیویدن کر رہا ہے نا کہ یہ بھی تو بتائیں نا کہ یہاں پہ اجین میں مہاکہ لوگ میں اتنے اتنے جو ہے ماننی کمل ناج جی کا جو سپنا تھا تین سو کرڑوں پہ دیئے تھے اس کا مہاکہ لوگ کا نرمار ہوا ان نے یہ بھی برشتا چاہتی ہے چلی سمیت نہیں ہے میرے پاس اس لئے روک رہا ہوں میں بہت بہت شکریہ آپ سبی کا جڑنے کے لیے اور اس چرچہ کا حصہ بننے کے لیے لیکن کل ملا کر آنے والے سمیے میں بابا بیس رہنے والے ہیں نیتہ بھی بیس رہنے والے ہیں کیونکہ چناوی سمیے ایسے میں جنتہ کو ان ویستتاؤں کے بیچ اپنا فائدہ دیکھنا ضروری ہے